بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج اٹھارہ سال کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے جس میں تین ون ڈے جو تھے راولپنڈی میں تھے اس کے بعد پانچ ٹی ٹونٹی کے لیے انہوں نے لاہور جانا تھا اور یہ دو ہزار تین کے بعد یہ تقریباً اٹھارہ سال کے بعد یہ کرکٹ میں پاکستان میں واپس آرتی انٹرنیشنل کرکٹ بدقسمتی سے نیوزی لینڈ کی ٹیم بلکل میٹ شروع ہونے سے ایک گھنٹہ قبل یہ منسوق کر دیتی ہے اور فوراً اپنی ٹیم کو پاکستان سے نکالنے کی وجہ سے سارا دورہ بھی کینسل ہو جاتا ہے اس کی اصل وجہ کیا کیوں یہ دورہ منسوق ہوا میں اس کی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں جو شاید آپ کو ابھی تک نہ پتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی کیا پروائیڈ کی گئی تھی انہیں ٹاپ کلاس پریزیڈنشل لیول جو صدارتی لیول پر جو کسی بھی سربراہ مملکت کو دی جاتی ہے کسی دنیا کے وہ پاکستان آتے ہیں انہیں اس لیول کی سیکیورٹی دی جاتی یعنی یہ سیکیورٹی دی جاتی پاکستان ماشاءالا ایک پرامن ملک ہے دنیا ساری جانتی اور خود نیوزی لینڈ کی کھلاڑی ایک دن پہلے اسے سیف ہیون کہہ رہے تھے اور اگر نہیں یقین تو افغانستان میں گزرنے والے امریکن سے پوچھ لیں یہ کیسی سیف ہیون ہے جہاں سے گزرے اور رہے اچھا یہ دیکھیں کہ کچھ اب ان کے سامنے ٹویٹس آئیں اور ان کو بھاگنے کی وجہ بنیں اور یہ اپنے ملک میں جسے یہ دنیا کا محفوظ ترین ملک سمجھتے تھے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خود ان کی وزیراعظم جا کر لوگوں سے گلے لگ لگ کر ہوتی رہی جس پر ہم انہوں نے بڑا سرحاب میں نے بھی اس پر بڑے پروگرام کی ہے لیکن کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہم نیوزی لینڈ سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں بنگلہ دیش کی کرکٹ کی ٹیم اس وقت وہاں موجود تھی اس مسجد میں نماز بھی پڑھ رہی تھی انہوں نے تو نہیں کہا ہم دوبارہ نیوزی لینڈ نہیں آئیں گے پاکستان میں بھی الحمدللہ سری لنکا کے بعد ایسا کوئی حدثہ یا واقعہ نہیں ہوا اور بنگلہ دیش کی کھلاڑی اگر خدا نہ خواستہ اس وقت نقصان ہوتا تو کیا نیوزی لینڈ کی کرکٹ ختم ہو جاتی یہ ایک اصل گیم ہے اور اس گیم کو میں آپ کو بتاتا ہوں خود عمران خان صاحب نے وزیراعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسندہ سے بات کی اور نے یقین دلایا کہ کسی بھی قسم کی کوئی identity یا unidentified قسم کی کوئی threat نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ نیوزی لینڈ والے دھمکیوں سے اتنا ڈر کیوں گے اور واپس جانے پر بزد کیوں گے تو یہ دھمکیاں کس نے دیں ان کو کیسے پتا چلیں ان کو ٹویٹس آئیں دھمکیاں دینے والے سب سے پہلے ہندوستان کے اخبار نے یہ خبر لگائی کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دشتگردی کا شدید خطرہ ہے اور اس کے بعد پھر گوگل کے ذریعے آپ کو پتہ ہے ان کی ساڑھے سات سو ویب سائٹ جو کہ disinfo یورپی یونین نے بھی پکڑی سری واسطہ نیٹورک اٹھائی انہوں نے مختلف انداز میں گوگل پر چھیڑا اور میں میڈیا کی اس لئے بار بار بات کرتا ہوں اب آپ کو سمجھائی ہوگی کہ کتنا امپیکٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ تحریک طلبان پاکستان کے ترجمان نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کا سری لنکا والا حال کریں گے آپ بھی یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے اور ایک بڑی پلاننگ کے تیت سسٹیمیٹک طریقے کے ساتھ تیت ہوا بڑی مشکل سے پاکستان نیوزی لینڈ کی ٹیم کو لیا یہاں کھیلنے کے لیے اور اس سازش میں ہندوستان کا میڈیا اس پر مکمل طور پر جیت گیا بوزدل تو بہت سرے ہیں آپ کو پتہ یہ اس طرح رکھتے نہیں ابھی پتنوں نے اپنی افغانستان میں چھوڑ کر بھاگے اپنا اسلیہ چھوڑ کر بھاگے اپنی شراب تک چھوڑ کر بھاگے تو یہ میدان اگر چھوڑ کر بھاگ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں چاہے وہ میدان جنگ ہو یا کرکڑ کے میدان ہو تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی اتنا گلہ نہیں ان کے بھاگنے پر اصل جو معاملہ ہے وہ ہے اس سازش کا کہ اس کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا اس کو ٹیکل کس طرح نہیں کیا گیا اور یہاں تک پہنچانے والے جو آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز میں نہ صرف وہ ہندوستانی میڈیا جیتا ہے بلکہ پاکستانی سیاستدانوں کی گندگی دیکھیں میں گندگی کہوں گا کہ مریم نواز ٹویٹ کرتی ہے کہ میں سبز پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا یہ ٹویٹ کر کے لکھتی ہیں حالانکہ اسی پاسپورٹ کے لیے ان کے باؤ جی اس وقت مکمل باولے ہو چکے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ اس وقت ایکسپائر ہے گرین پاسپورٹ سبز پاسپورٹ اور یہ باولے ہو کر بلکل اس پاسپورٹ کے پیچھے بھاگتے رہے نہیں ملا یہ بھاگنا چاہتی تھی کہ یہاں سے بھاگ کر لندن جائیں اسی پاسپورٹ پر نہیں جانے دیا گیا کشمیر کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں پاکستان کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو کرکٹ کے میدان میں نیوزی لرنڈ نے کھیلنا تھا وہ کہ عمران خان کے بنی گالا کے اس میں لون میں میچ نہیں ہونا تھا یہ پنڈی میں میچ ہونا تھا جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ آپ کا ملک اور آپ کا شہر ہے اس وقت تو آپ کے گھر صفح ماتم بچنی چاہیے سیاستدانوں کے اور ان لوگوں کے کہ آپ کے ملک کی بدنامی ہوئی دنیا بھر میں اور آپ کی کرکٹ ٹیم باقی بھی جو ہیں وہ یہاں آنے سے انکار کریں گی جو ساری محنت آپ کرتے ہیں گراؤنڈ ورک کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہے وہ کہ عمران خان کے لیے کرکٹ نہیں ہے اب تحریک طالبان اور ان کے ساتھی اندوستانی میڈیا کے ساتھ ان ساتھشوں میں یہ سیاستدان اور ہمارے میڈیا کے بھی کچھ چبلیں ماریں گے یہ شامل نہ ہو جائے کریں خدا کا خوف کریں پاکستان کے لیے سوچا کریں سب سے پہلے اور حکمران کوئی بھی ہو اور جو کرکٹ کو جنٹلمن گیم کہتے تھے اب اس کا نام بدل کریں شہترنج رکھ دینا چاہیے کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ تین بڑے ڈبلیو اس پر شہترنج کے مہروں کی طرح چالے چال رہے ہیں ہندوستان برطانیہ امریکہ ان کی میٹنگز ہوئی جاپان بھی ساتھ ہیں ان کے تینوں والے کوارڈ بنا ہوئے آپ کو پتا ہے بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے پریشر تو ڈبلیپ ہونا ہے اب افغانستان میں جو میدان جنگ میں شکست ہارے ہیں وہ کرکٹ کے میدان میں بدلہ لیں گے اب دیکھیں ان کی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں نے بھی کچھ دن پہلے ٹویٹ کی تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو نہ چلنے دیں لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو کچھ نہیں گئیں البتہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ڈراک دھمکا کر واپس لے جائیں گے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں روشن پہلو دیکھیں فکر کی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ افغانستان کی ٹیم کو بلا کر کھلیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ زیادہ کراؤڈ آئے گا سپانسر بھی زیادہ آئے گے اب اور زیادہ آئے گا اوورسیس پاکستانیوں سے میں منت ترلا کروں گا درخواست کروں گا کہ آپ لوگ پیسے دے اور یہ میچ کروائیں اپنے ملک میں تگڑے میچ کروائیں ساؤت افریقہ اگر اپنی سالہ سال کرکٹ بند ہونے کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ میں کیسے آیا پاکستان کی کرکٹ انٹرنیشنل بین تھی اور ٹی ٹونٹی کا ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے انڈیا کو ہرا سکتا ہے تو ہمارے ملک میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ کھلالیوں کے تماش بہینوں کی کمی ہے نہ کراؤڈ کی کمی ہے نہ سپانسر کی کمی ہے ٹیم ہے ہمارے پاس تگڑی ہیں ہم تو جا کے لیگ کروا رہے ہیں کشمیر میں پاکستان کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ موجود ہے کوئی ایسی بات نہیں گبرانے کی نیوزیلنڈ کی ٹیم نہ اسی تو نہ اسی ہم انشاءاللہ افغانستان سے کھیل لیں گے اور یہ انشاءاللہ معاملات سارے ختم ہوں گے ضرور کرکٹ پر دیکھیں اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جانے ہیں جن چیزوں کا روز ہم اس بیٹ کے اس ٹیبل پر بات کرتے ہیں کہ یہی سازشیں ہیں آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے گیم تیار کی کس طرح سازش کی کہ ایک گھنٹہ پہلے میچ کے انہیں جا رہے ہیں جی وہ واپس اتنی بڑی سیکیورٹی میں اتنا رسک نہیں وہ لے سکتے کہ اس ملک میں اٹھانہ سال بعد آبائے گھونگتے رہے پھرتے رہے دس دن بریانیاں کھاتے رہے اور لسیاں پیتے رہے اب آپ کو اچانک اس ملک میں سیفٹی کا مسئلہ بڑھ گیا ان کے جو تھیٹ آئی تو ٹھیک ہے ایسی بات تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ان کے ساتھ کھیلنے سے پاکستان کو بھی اعتراض کرنا چاہیے اپنی جو ہے کرکٹ کو انشاءاللہ مضبوط کرے کہ لوگ آپ کے پاس مجبور ہو جائے آپ کے پاس کھیلنے کے لئے اور اپنی لوکل ڈومیسٹک کو مضبوط کریں اور جو ملک آپ کھیلنے کے لئے ان سے کریں اب آپ نے دیکھیں ایک بڑے فیرون سے پنگا تو لے لیا ہے تو اب انشاءاللہ یہ تو سارا کچھ ہوگا لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ہمارے حالات بہتر ہم نے بڑے بڑے ٹف حالات گزارے ہیں انشاءاللہ آگے سے زیادہ بہتری ہوگا تو وقتی طور پر غصہ آیا ہے پریشانی آئی ہے لیکن انشاءاللہ گزر جائے گی تو زیادہ اس پر آپ پریشان نہ ہو اللہ بہتر کرے گا اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ